اسلام علیکم تری کلاس کیسے ہیں آپ لوگ اور میجا صاحب بچے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ فاق آپ سب کو اپنے حیث ویوان میں رکھیں تو بیٹے ہم پڑھ رہے تھے رواداری کے بارے میں رواداری ہے کہ رائے میں اختلاف کے حق کو تسلیم کیا جائے کہ آپ کسی بھی شخص کو کوئی بھی رائے دے رہے ہیں کسی بھی حوالے سے چاہے وہ دین کے حوالے سے ہے دنیاوی حوالے سے ہے کسی بھی حوالے سے ہے اور وہ شخص آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ آپ کی رائے میں آپ کی کہی ہوئی بات میں اختلاف کرتا ہے اس کو بعد سے مانے سے انکار کرتا ہے تو آپ زبردستی اس کو اپنی بات نہیں منوا سکتے اور اگر آپ اس کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کو ندرمی سے قائل کریں کسی دلیل سے اس کو قائل کریں زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے دین کے طرف لے کے آنا چاہتے ہیں یا اسے اسلام قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ زبردستی اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام قبول کر لے یا ہمارا کلمہ پڑھ لے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے تو اس کو بہت سر دلیلیں دو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت سی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی یا نیمتیں ان کا ذکر کرو اور اس کو بتاؤ کہ ہمارا اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس حوالے سے مختلف اس کو دلیلیں دے کر اور اس کو اپنی طرف قائل کرو اپنی طرف لے کراؤ تاکہ وہ آپ کے دین کو قبول کرے تو اسی حوالے سے ہمارے کوئیسن تھے ایک کوئیسن کل ہم کر چکے رواتاری سے کیا مراد ہے کوئیسن نمبر ٹو ہے کہ قوانے پاک میں رواتاری کے بارے میں کیا آفر بایا گیا ہے باقی سارے جو کوئیسن ہیں وہ ہمارے پاس سکیپ ہیں باقی ہم کوئیسن نہیں کریں گے تو یہ ہے کہ دین میں قوانے قریم میں اس بات کا واضح الفاظ میں ذکر ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ دین میں کسی قسم کا کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے تو خالی جگہ کریں گے رائے میں اختلاف کے حق کو تسلیم کرنا ڈیش ہے رواتاری کہلاتا ہے دین میں کوئی ڈیش نہیں جبر نہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے سے ایک ڈیش آیا وفد آیا وفد میں ڈیش کے رہنما اور عالمی تھے عیسائیوں کے مذہبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈیش میں عبادت کرنے کی اجازت دی انہیں محسد نبوی میں درستو آپ کا انتخاب کرنا ہے رائے میں اختلاف کے حق کو تسلیم کرنا کہلاتا ہے رواتاری اپنی بات منوانے کے لئے یہ ڈیش کا راستہ اختیار نہ کیا جائے جبر کا دین میں جبر نہیں غیر مسلم کو دین کی طرف مائل کرنا چاہیے نرمی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ سے آیا ایک وفد وفد آیا تھا مدینہ سے وفد میں کس محضب کے لوگ شامل تھے عیسائی وفد میں عیسائی شامل تھے عالم بھی تھے محضبی رہنما میں تھے تو اس لئے یہ اس کا انصر آ جائے گا علیف پلس بے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی اپنی عبادت کرنے کی وہ عبادت کرتے تھے محضب نبوی میں مارا لازٹ اپنے تھا کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ اپنے ریویین سٹارٹ کریں گے ساتڑے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو سب بچوں نے ٹیسٹ اپنے لازمی دینا ہے اور اچھا سا دینا ہے کیونکہ اس ٹیسٹ کے مارکس جو ہیں آپ کا فائنل ایکزیم میں لازمی کاؤنٹ ہوں گے اور سب اچھے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ